مجھے یاد پڑتا ہے پھر الحمدللہ تھا میں بھی حضر الشیخ کی زیارت کی الحمدللہ میں کوئی عامل پر عامل نہیں ہوں نہ کسی کا خلیفہ ہوں بس خسن عقیدت ہے اپنے اکابر علماء جعوبن سے اور اکابر تبلیغ سے الحمدللہ خسن عقیدت ہے بہرحال ہم مختلف مرائع سے گزرے ہیں کہیں ہم ابتدا میں پھنسے ہوئے ہیں ابتدا بدل سے نکلا ہے اور کہیں ہم ایجزال میں لیتے ہیں میرا زمانہ ایجزال میں گزرہ ہے دلوی دالے سوکر اب کیا بتایا آپ کو کھول کھول کریں تو اللہ نے راہی ایجزال ہمیں بتا جئے و راہی ایجزال دالوں ہم دے اوپن کا ہے سانہ اللہ تعالیٰ انی شروری والفتر ما داہر منہ وما باتر ہمارے حضرت الاستاذ مولانا ریاستگی صاحب زفر بجنوری رحمت اللہ جن سے میں نے تلمی شریف پر ہی ہے کیا انداز تھا علمی اللہ انداز تھا حضرت کا اتنے صاحب علم تھے اتنے صاحب علم بھی تھے تعجب ہوتا ہے کہ اس میار کے محدث اس میار کے یہ صحابی اس میار کے عدیب اور شایر اور مدانت کا سنجیدی کیسی وقار کیسی اور اعتدال کیسی جب حضرت شیخ الاسلام اللہ ما تقی عثمانی دامت مرکاتوں مالعالیہ تشریف رائے دیعو بڑھ تو عجیب بات اینا انداز تھے حضرت مولانا ریاست علی صاحب زفر بجنوری رحمت اللہ عجیب بات فرمائے آپ نے فرمایا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دعولم دیعوبند کے مسئلہ کا تعریف کیا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم آج علامت تقی عثمانی سے ارز کرتے ہیں کہ ہم یہ دعولم دیعوبند کے مسئلہ کا تعریف کر رہی ہے شیخ علی صاحب زفر بجنوری شیخ علی صاحب زفر بجنوری اور پھر حضرت شیخ علی صاحب زفر بجنوری کے جو ماشاندہ مختلف سفر ناموں میں یعوبند کے حوالے سے جو عیتدال ہے میں اسی عیتدال کی حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں اسی عیتدال کی حوالے سے دعوت تملی کا جو نحج دوسرا ہے قسم بخدا وہ راہی عیتدال سے ہٹا ہوا نحج میرا تو شر صدر ہے میرا تو اس سلسلے میں اتنا انشراح ہے میں کوئی پران لکھا زیادہ نہیں ہوں فضدار علم جعوبند کا نمک خال ایک عدرہ ساتھ آئے اللہ کی عظمت کی قسم قرآن پاک کو ہاتھوں اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اگر شریعت اجازت دے ماں کر دیجئے گا اگر شریعت اجازت ماں پکھئے گا درد دل کو اور سودائے جنون کو زرہ ماں پکھئے گا میں تو اس سلسلے میں مباحلہ کے لئے تنیتان حاصلے میں اگر کے لام سوک میں کھڑا بالکل تیار یہ تو دارون جعوبند کا اعتدار اور ادھر آپ دیکھتے ہی ملکی حالات ہم امن کے پھوگر ہیں ہمیں امن سے الحمدللہ تحنید کیا گیا ہمارے موہ میں جو مٹھاس ڈالا جاتا ہے مٹھاس یعنی شہد سے آپ تحنید کیجئے گا خجور سے تحنید کیجئے گا اب سائنس کیا بتلاتی ہے سائنس یہ بتلاتی ہے سائیکالجی ہے فرسٹ امپریشن is the last امپریشن فرسٹ امپریشن is the last امپریشن جو اس انگریزی محورے کو نہ سمجھ لے شاید آپ کے ذہن میں ہو کتاب اور حج میں آپ نے پڑھا ہوگا جب پہنی مرتبہ کھانے کعب شریف اور آپ کی نظر پڑھے جو دعا آپ مانگی جو وہ قبول ہو وہ تو پڑھا ہوگا نا حضرت امام عاظم ابو حینیب نومان بن ثابت بن نومان رحمت اللہ علیہم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا دعا مانگی آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو میں حرمین شریف کے قیام کے دوران مانگو وہ ساری دعایں قبول فرما اب سارا آگئے یہ جو پہنے مرتبہ نظر پڑی اب جن کے ماشاءاللہ کاموارے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ بھی انشاءاللہ شاید شدہ ہوں گی تو یہ کہا گیا ہے کہ بیوی کی چوٹی کے بال پکڑ کر وہ دعا پڑ گیا تو اس کی جو پہلے نظر آپ پر پڑے گی اور اس کی نظر جو آپ پر اور آپ کے نظر اس پر پڑے گی وہ محبت کو اور الفت کو پیدا کرنے والی ایک چیز ہے بہرہا جو تحنیق میں میٹھی چیز بدلائے گئی ہے سائنس نے یہ بدلہ دیا ہے کہ اس بچے کو کبھی شگر کے تطلیق نہیں ہوگی جس کی تحنیق کی گئی ہے خجور سے یا جس کی تحنیق خجور صاف نہ ملے ہمارے کشمیر میکسور و بیشتر ایکسپائر ہو کر وہ خجور آتا ہے زائدت المیات خجور آتے ہیں تو اگر شاہد صحیح بھی تھوڑا سا شاہدت انگی سے یوں کر رہا ہے اس بچے کو عمر بھر کبھی بھی شگر کی تکلیف نہیں ہو سکتی اور ہر نیچی چیز اس کے لئے موافق ہوگی دارالالوم دیو بند نے ہمیں اعتدار کا راستہ پتایا ہے یہ دارالالوم دیو بند کوئی وقتی ادارہ نہیں ہے لوگ مجبور ہوگئے پھر کہا چلو مدرسہ قائم کریں خود ساقے کوسر نہیں رکھی میں کھانی کی دلیات یا تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی دودہ دیا صرف اس ایک مسلم کو تو ذہن میں ہم رکھیں اور یہ کوئی معمولیات نہیں ہے جس نے یہ طرح دارالالوم دیو بند لکھا کیا فساد ہے کیا بلاگت ہے کیا کوسر اور تصنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے کیا کلم ہے کیا وضاحت ہے ہمیں تو پہلے بیسے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ طرح دارالالوم ہے یہ کیا کموری تاریخ ہے اور جو اقابل کے نام لیے گئے ہیں بہرحال یہ دارالوم جعوبت دو چار ملاوں کے بیہنے کی صورت میں حضور میں نہیں آیا اللہ نے ان بزرگوں آلاللہ درجاتی فی جنات نعیم کے قلوب سافیہ میں جو بڑے مجاہدات کے بعد اسلام میں اسلامیات کے حوالے سے محافظ بنے ہوئے تھے تقویلی نظام کے تحت ان تمام کے دلوں میں ڈال دیا کہ بقع اسلام کے لئے واحد ایک صورت ہے مدرسے کا قیام ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں ذہن لیا مدرسے قائم کر دارالوم جعوبت اس نحش پر قائم قائم نہیں ہوا دلوں میں ڈالا گیا بتنایا گیا کہ بقع اسلام کے ایک واحد صورت ہے مدرس اسی بنا پر ہم الحمدلینہ عزر عشاء مادر علمی دارالوم جعوبت سربلند کو ہم کہتے ہیں ارحانی مدرس اس زیرد بطر میں خود نہیں بنایا بلکہ ان سے بنوایا گیا ہے میں خود بلایا نہیں ہوں بلکہ بلوایا گیا ہوں یہ کوئی معولی چیز ہے پھر اب دارالوم جعوبت کی تاریخ کیا بتلایا گیا چھتہ مسجد سے اس کا آگاز ہوا چھتہ مسجد سے باہر جو انار کا درست ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا حضرت وآلہ آپ نے بھی دیکھتا ہوگا مجھے یاد پڑھتا ہے مجھے یاد پڑھتا ہے انیس سو پچاسے میں میری فراغت ہے زور حلیس کے اور انیس سو چھائیسے میں افتح کیا ہے جرائے میں قادر مورانہ مفتی نزیر احمد صاحب سے کے ساتھ مل کر وہ انار کا درست مجھے یاد پڑھتا ہے سال بھر وہ حرام پڑھا رہتا ہے میں نے کبھی بھی اس کو بغیر دانوں کے بغیر انار کے کبھی نہیں دیکھتا مجھے یاد پڑھتا ہے پھر جب لوگوں نے گلو کیا تو انتظام مسجد کے پیش نظر اس درست کو پچھتا ہوتا ہے اس درست کے چھاؤں تلی محمودین سے مدرسے کا آگاز ہوا یہ اشارہ نطیف ہے یہ شبون نیک ہے دار علم کی افتداب محمودین سے ہوا اس کا بازی محمود اس کا حال محمود اور انشاءاللہ اس کا مستقبہ بھی انشاءاللہ محمود ایسی ہوتا ہے استاد کا بھی نام محمود شاگرد کا بھی نام محمود پھر جو شاگرد بنے ہیں پھر شاگردوں کے جو انداز ہیں دعوت اور تملی کے حوالے سے جو مختلف جہت ہیں اللہ نے ان سے کام لیا چند ایک حضرات کے مہنے نام لیا حضرت اللہ معنوار شاہ صاحب کشفیل رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں علم حدیث کے حوالے سے انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ الحمدللہ ایک سو سال تک کم سے کم اس حوالے سے جو فدنیں آئیں گی ان تمام فدنوں کا صدیباب حضرت حالی طعفی کے شاگرد ہیں دیکھئے تجدید کے حوالے سے آپ نے کیسے کا ان کے کام کا رخ ایک ہے حضرت شاہ صاحب کے کام کا رخ دوسرا ہے حضرت شیخ الہند کے کام کا رخ تیسرا ہے حضرت علامہ عباید اللہ سندی کے کام کا رخ چوتھا ہے مگر سب کے سب الحمدللہ دعوت تولی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دعوت کا جو ویجن ہے دعوت کا جو ویسی نظریہ ہے اس ویسی نظریہ کے پیش نظر کہتا ہوں جس کے حامل جس کے دائن جس کے علم بردار عالمی شورا ہے دعولوں عالمی شورا ہے بہرحال دس سال کے بعد جب اس زمین کو کھریدا گیا جو زمین کو ہم نو درہ سے تعبیر کرتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت ہوئی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب عثمانی رحمت اللہ خواب میں زیارت ہوئی جانتے ہیں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے یہ جو رسیہ آپ نے ڈالی ہے اور عمارت کا جو کھاتا آپ لوگوں نے کھینچا ہے جانب شمار ذرا وسط کے ساتھ اور خواب مہم لکیر کھینچ یہ الہمی مدلس ہے اگلے جن تحجد پڑھ کر جو کھو کسرت کے ساتھ ضرورت پہلیا اس فارم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں نشان بھی دیکھ لیا یہ ویسے مدلس جس کی بنیاد اشاروں پر غیبی اشاروں پر یا خواب کے ذریعے سے وہ قیامت کے دن تک وہ مدلسہ چلتا رہے گا دنیا ہمارا تو یہ اقین ہیں یہاں تک امام مہد تشریف آئے گی ہم تو اسی انتظار میں اس کے ساتھ جڑے رہنا بس دار علوم کے ساتھ جڑے رہنا دار علوم نے جو فتاوہ اس حوالے سے دیئے ہیں وہ ہماری ان نابی نا آخوں کے لئے سرمہ در نجب ہے سرمہ در نجب ہے دار علوم دیوبند کا جو فتوہ ہوگا چاہے کشمیر کے سارے اور میں ایک طرف ہوں کچھ بھی نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں دار علوم دیوبند کے فتوہ کے ساتھ اگر ہم دیوبندی مقتبی فکر سے تعلق ہیں اور اگر کوئی اور نقطہ نظر ہے ان سے کوئی بحث نہیں بحث ان سے ہیں جو دیوبند کے مقتبی فکر سے تعلق ہیں ان سے بحث ہیں مرزائے اگر یہ کہیں گے ہم غیر مسلم ہیں عبد الرشید کے بجائے ہم بوش اللہ نام رکھیں مسئلہ ختم وہ تو مارے آسنین بنے ہوئے ہیں عبد الرشید بن کر وہ تو مارے آسنین بنے ہوئے ہیں بشیر احمد بن کر وہ اگر بوش اللہ نام رکھیں اور یہ کہیں ہم تو مسلمان ہی نہیں مسلمان انشاءالہ کے کوئی جماعت ہے مرزائی جماعت ہے تو قصہ ختم جیسے ہم کہیں یہ چلن سنگ ہے یہ مان سنگ ہے یہ ہندو ہے یہ عیسائی ٹھیک ہے وہ آپ کی عبادت گاہوں کو گر جا کر کہیں وہ آپ کی عبادت گاہوں کو مندر کہیں تو کہیں نہیں دیں مرزائی بھی یہی کہیں جہڑا ختم ہو گئے آج ہی سے جہڑا ختم ہو گئے یہی تو عقابر کہتے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کا استحصال کرتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے بس اسی تناظر میں درد یل سے کہہ رہا ہوں ملکو یہاں آنے کا مقصد نہیں آپ جانتے ہیں امتحنات شروع ہونے والے ہیں اور ہم جیسے ضعیف آدموں سے متعلق بہت سارے کام ہوتے ہیں میں نے اپنے اہم پروگرام کو آگے پیشے کر دیا صرف آپ کی خدمت میں بارہ ملامہ نشوارہ ہوا ہے بارہ ملامہ نشوارہ ہرائیت میں خود بے بار ہوں گھٹنوں میں تکلیف ہے کمر میں تکلیف ہے چند روزے بہت تکلیف ہے لیکن میں نے کہا یہ تکلیف یہ آئے اللہ کہہ یہ تکلیف یہ آئے تو ذرا نکار آ جائے گا کچھ تو قربائیں نہ تو دے دو ہم نے جب اس حوالے سے حق کی بات کری ہمیں تو قتل کے دھمکے دی کئی مردمہ میں آپ سے کہتا ہوں کیا کوئی جو حق پر رہنے والا حق کا دائی ہو اور تھوڑی اس قسم کے دھمکے دے دے گا ہم نے ہر موقع پر کہا ہے حابیل کا کردار پیش کرو حابیل کا مہیں ہم نے شروع مہیں کہا کہ کچھ مار کھاؤ تو نکار آ جائے گا کسی کو مار ہو ما یہ ہمارا مزار ہے ہمارے میرے مزار سے بہت سارے لوگ واقع بھی ہیں میں کیسا تھا کس دور میں کیا تھا میں تو ایسے ہی گریبان پگڑتا تھا چاہے وہ حدوثانی کوئج ہو چاہے کوئی ورگ ہو میں تو گریبان پگڑتا تھا لیکن دعوت نے ہمیں یہ اعتداد بطا کیا ہے غیر علوم دیوبان کن مشکل حالات سے اب تک گزرا ہے حفاظت اللہ تعالی کی طرف سے بھی اب بھی گزر رہا ہے حفاظت اللہ تعالی کی طرف سے بھی اور آئندہ بھی گزرے گا انشاءاللہ یہ تو دعول علوم ہمارا انہا بھی دارا ہے ایسے ہی دعوت قبلی کا یہ آلی اور آلمی کام یہ زید بکر میں خود نہیں بنایا ہندوستان اور بلے سقیم کے جو حالات تھے ان حالات میں حضرت مولانا شہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کی درجات کو بلند کرمائی آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا وطن چھوڑا معمولی بات جا آپ تو ابھی سوچ رہے ہیں امتحان کب ہو اور ہم گھر چلے جائے ہندوستان کو چھوڑ دیا یہاں کے آبا واجداد کو چھوڑ دی مجین پاک شاید آپ کے علماء حجرت آپ نے فرما دیا چھوٹے خالد کے جو شہ محمد علیہ صاحب بس ان کے بارے میں جو تاریخ نے بتلا دیا ہے آپ حضرت عبد الرحمن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیہ ذہن میں رکھیں کتابوں میں ہیں جیسے کی بلکل معمول خلقی خلقی جسم کے مالک تھے متوسط کا جو قامت کے مالک تھے بس حضرت عبد الرحمن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وزاکتہ تھا جسمانی ساکت تھی بس اس کا اکس جمیل تھے حضرت مولانا شہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ پانچ پھٹ کے آدمی تھے صرف تیس کنو آپ کا وزن تھا اگر زور سے ذرا دھکا پتہ نہیں کہا ہم پانچا لیکن اللہ نے جو ایمان قوت آپ کو عطا کی تھی مجین پاک میں آپ کو دوسروں کے ذریعے سے حکم ہوا مولی علیہ سے کہہ دو واپس جاؤ اللہ تم سے دین کا کام لے یہ معمولی بات ہے مجین پاک کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے سلامت رہے تیرے روزے کے جاری چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر ہمیں بھی عطا ہو شان عبیزر ہمیں بھی عطا ہو جذوے بھی رائے ان مقدس جذبات کے تحت اب دوبارہ آئے آپ کے زبان میں وہ تھوڑی سی لکنت تھی آپ اس انداز سے نہیں بور پاتے تھے جذبات تو بہت تھے علم تو بہت تھا عرفان تو بہت تھا حضرت شاہ مولانا عبد الرحیم رائی پوری رحمت اللہ رہی کی کھانکہ تھی بڑے بڑے اتادر و عراساتی میں علم و عرفان وہاں جمع تھے حضرت تھانوی جیسے حضرت شیف الاسلام جیسے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سہرم پوری جیسے حضرات وہاں تھے نماز زہن یا کوئی نماز پڑھانے کا حکم ہوا تو مولی علیہ سے کہا گیا تم نماز پڑھاؤ ساتھوں کو تاجب ہوا بعض مولیدین نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات اتنے بڑے بڑے اقابر علم اور عساطی میں علم بیٹھ ہوئے ہیں حضرت مولانا خنیل احمد صاحب سہرم پوری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت حضرت شیف الہدیس جیسی شخصیت فرمایا دراصل ٹرین چلتی ہے جیسا اس کا انجن اس وقت جو سب سے زیادہ پاورفل انجن ہے ایمان کے اجبار سے وہ مولانا شاہ محمد علیہ صاحب اور یہ دبے ہیں سب ان کے پیشے ہیں انجن مضبوط ہو تو تمام یہ دبے ان کے ساتھ جڑ کر مجھے مقصود ہو فرم سکتے ہیں ایسے تھے حضرت مولانا شاہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جذبہ کا ایسا تھا ان کے اہلِ محترمہ فرماتی ہیں کہ عشاء کے بعد فورم سونے کا معمود تھا جو سنت بھی ہے لیکن ہم طالب علم ہیں پھر نہیں سو سکتے یہ سنت ہم سے چھوڑے اور ہم چھوڑنے پر مجبور ہیں باراللہ اس کے باوجود اگر فجر کے نماز باجمعہ تک بری اولا کے ساتھ ملے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے حضر شیخ نے اپنے سوانے حیات میں اس قسم کے ساری باتیں بیانتی کہ مجھ میں تحجد پڑھنے کی وہ صلاحیت نہیں تھی میں رات بار مطالعہ کرتا تھا پھر چند رکات تحجد کی پڑھتا تھا پھر سو جاتا تھا رات کے آخری حصے میں میں نے تحجد پڑھ کر ہی سو گا باراللہ حضرت مولانا عیاس صاحب رحمہ اللہ کے اہلی محترمہ فرماتی ہیں کہ عشاء کے بعد سونا تو آدھی رات کو جا گئی اور کمرہ ادھر سے ادھر یا اللہ میں کیا کہوں یہ اہو اور بکا کہ آوازیں آ رہی ہیں میں نے کہا حضرت خیریت ہے انہیں نے کہا اگر خیریت ہوتی تو مجھے کیوں جگہ دی تو تمہیں آرام کے ساتھ کیوں سنا دی صرف امت کا گا امت کے لئے مانگنا یہ ہم نے چھوڑ دیا امت کے لئے تڑپنا یہ ہم سے چھوڑ گیا یہ مسئیبتیں آ رہے ہیں یہ مسئیبتیں آ رہے ہیں ایک ہی آدمی حق کے ساتھ جڑے بس ہم اس کے ذمہ دار ہیں ادھر کہیں چلے جائے ہم اس کے ذمہ دار رہی ہیں اگر ہم نے سمجھانے کی بھرپور کوشش اخلاق سے سمجھانا چاہے ہماری جان ہی چھوڑی چاہے طلبی ابلیس نہیں کرنے دیں طلبی سے ابلیس نہیں کرنے دیں ہم نقلی چیز پر سونے کا ورک چڑھائیں اور کہیں گے یہ خالص سونا ہے وہ کرنے نہیں دیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے آپ ہمارے عزیز ہیں طلبہ ہیں اولاد کے حکم میں ہیں کہیں آپ کا اس حوالے سے استثال دارالون دعوون جو فتوہ دیتا ہے وہ ماشاء اللہ ہمارے لئے ایک میار ہے ایک قصو کی تحقیق کے بعد اب مجھے کہنے دیجئے حضرت محرانہ مفتی سجید صاحب پالن پوری ترہی محفظہ جنہوں نے ان سے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا وہ جائے عام طور پر یہی مشہور تھا اور مشہور ہے وہ سخت مزاج لیے وہ اصول کے ادبار سے سخت تھی میں نے انہوں بہت نربایا طلبہ کے احوال پر ان کی شفقت اور درد جل دوہزار انیس میں دارالمرہیمیہ کی طرف سے میرا آنا ہوا مفتی مونتظ صاحب کے ساتھ میں گیا چونکہ میں وعی سے مو پھٹ رہا ہوں اثر کے بعد میں نے آپ سے چند سوالات کوئی اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا اللہ گوا رحمہ میں نے عرض کہا کہ حضرت ہم پریشان کہا کیا پریشانی ہے حضرت دعوت و تولیق کے حوالے سے جی بتائیے تو تو میں نے عرض کہا حضرت میرے کچھ تحفظات ہیں آپ تصریح کرنے تو میں ٹھیک اگر آپ تغلیت کرنے میں بھی رجوع کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کہا بتائیے بیٹا سناو کہ انہراف ہے اہل سننہ والجماعہ کے اجمائی عقائد سے آپ سمجھ گئے نہیں میں نے نام لے کر وہاں بدا دیا کہا بلکل صحیح بلکل صحیح جی دوسری بات کیا ہے حضرت جو دعوت و تبلیقہ موروس اور جو دعوت و تبلیقہ معصور اور جو دعوت و تبلیقہ صحیح منحج اس سے بھی انہراف ہے کہا بلکل صحیح حضرت والا نے فرما پھر میں نے عرض کہا کہ حضرت امیر ہونے کا دعویٰ ہے کہا بلکل امیر ہونے کا دعویٰ ہے اور اس پر یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندار میں امارت رہے چاہے وہ ناقابل محض ہی کیوں نہ ہو اللہ کے عظمت کے قسم یہ حضرت الاستاذ نے کھنو سے فرما اور میں نے اسی جن اس کو ریکارڈ کیا عربی میں لکھا تمام نجوی تمام مزائری تمام قسمی برابر کو بھیج گیا عربی میں لکھا وہ بھی کہیں موجود ہوگا جب آپ گوگل کو ذرا گوگل نسٹر گوگل سے آپ کوش لیں گے تو شاید نہیں لکھا عربی میں لکھا صرف آردی سے اب اس جائے سے مستان بارہا فرمایا ان سے کہہ دو کہ خجور اور زمزم وہاں سے بھیجتے ہو خود تو آجائے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اساتذہ یا کشمیر کے چند ان طالب المونے جن کو علماء کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یا دیوان نے کوئی سستی کا معاملہ لیکن ہم حکمت کے قائل ہیں بات ٹینکے کی چوٹ کہو صواب کہو واضح انداز میں کہو حکمت کے ساتھ کہو کسے کو ہم کانا کہیں ویسنا لڑے اور اگر یہ کہیں کہ آپ کے آنکھ یہ تکلیف کیسے ہے وہ چاہ بھی پلائے گا اور اپنے داستان پلائے گا ادھر بھی وہ کانا ہے ادھر بھی کانا ہے کانا کہنے کے وجہ اگر ہم اسے کہیں کہ آنکھ میں یہ تکلیف کیسے تو مٹھائی رہی آپ امتحان کی تیاری میں ہیں ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہے ہمیں اسریس کا بہت افسوس ہے ہم پڑھ لینے آسکر یہ بارا تکلیفی نظام ہے کیا کہ سب ہوں کو اسریس کا احسان سکتے ہیں تو مجھے حکم ملاقاہ کرو کچھ باتیں سنا دیں تکلیفی بات آپ سے کہنا مراشو الحمدللہ ہم کو اوپن ڈیبیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن فرزینی دیوبان اس کی جاتی ہے ہر ہر عشقوں کے جواب الحمدللہ ہمارے پاس اور سب سے بڑھ کر ہمیں پوچھنا ہی جائے دارو دن دیوبان نے جو پڑھا یہ ہے بس کس پتلے کو آپ کن کا سرما بنانا اور لے کر یہی راہے اب اگر کن کہیں جن کے حضوانان پی تو جن کے حضوانان پی اس کے عشقان سے کہا جاتا ہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو میں کہوں گا اگر آپ کا امام بغیر وضو کے ہو چاہے آپ آج زمزم سے وضو کر کے آئیں بڑے اخلاص کے ساتھ تمام سنتوں کی ریائت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آپ وضو کر کے آئیں اور ایسے امام کی پیشے نماز پڑھیں جس کا وضو نہ ہو تو آپ کے نماز ہوئی سوا تو ملے گا اپنے جگہ اس لئے کہ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں پھر کہا گیا وہ بغیر وضو کی تو آپ کو تو نماز لوٹانے پڑے گی شکاہ تو یہ بتا دی باقی اخلاص وہ ایک راز ہے اخلاص ترجمہ کرنے کی کوئی ضرور آپ بڑے اخلاص کے ساتھ زمزم سے وضو کر کے آئے لیکن آپ کا امام قبلے سے 33 دگری سے نیچے منحرف ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی بس یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں پہلے تو نایش صحیح ہو یہ تو ایسی جیسا کہ آپ استقبال قبلہ کرتے ہیں جہاں قبلہ متین ہے وہاں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جہاں قبلہ ہائی نہیں آپ تہلی کرنا آپ پر لازم ہے یہ تہلیمیت کے قائم مقام ہے پہلے تو دیکھنی جانبی قبلہ صحیح ہے رخ صحیح ہے یا نہیں ہے رخ پر فیصلہ کیا جاتا ہے سمت صحیح ہو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے یہ نہیں آنچ سے بند کرتے ہیں یہ تو ناجائز ہے آپ تو ماشاءاللہ تعالی ملیم ہیں آپ اس چیز کو حقیقت کرتے ہیں اور کبھی کبال ناو تو تملی کا مزاج ہے اپنی جان اپنا مان دے جو آپ کو مٹھائی کھلائے گا کچھ پراغ اور ذردی کھلائے گا وہ دراصل آپ کے ذہن کو ماؤف کر رہے گا بچتے رہنا ایک ہے اکرام میں آپ کو چاہ پلا دوں میں آپ کو مٹھائی کھلا وہ دوسری بات ہے لیکن پہلے سے یہ اتنا ہی ہوتا ہے اور دیکھ لو سندر لگڑی کا دھون ہو یا مقصوص لگڑی کا دھون ہو اس کا دھوما ہو یا پانی کا چھڑکا ہو نہیں سکتے ذہن کو یوں بڑھایا جائے کچھ پڑھ کر بڑھایا جائے بہرحال ہماری بات تھی اس حوالے سے یہ درد دل ہے ہم نہیں کہیں گے آپ این ہی جاؤ ہمیں معلوم ہیں ہم بھی ان مراحل سے گزرے ہیں دس مہنے تف افدان علوم دیعوبد میں رہے ہیں آپ کا دل تڑب رہا ہوگا بخاری شریف کے موقع پر ہم تو خوب روتے تھے اس رونے میں دو چیزیں ایک 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 ختم بخاری پر کیسے کیسے اساد عزب کو ہم الویدہ کر رہے ہیں کس ماں کو جس ماں نے ہمیں اپنے آنچل میں رکھایا اور کھڑایا اور پیلایا اور سہلایا کس ماں سے ہم جدا ہو رہے ہیں کیا معلوم پھر دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ایک تو جدائی کا گم ہے وہ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے آسوں ہیں اور ایک ہے گھر جانے کی خوشی کے فارغ ہو رہے ہیں دونوں طرح کے آسوں ملے جلے اب وہ کیا اثرات طبیعت پر ان کے مرتب ہوتے ہوں گے وہ میرا مولا ہی جانے یقیناً دور حدیث سے فارغ ہونے والوں کی یہی جذبات ماشاءاللہ بہن ہو بھائی ہو دوسرے دشتدار ہو ان سے ملیں لیکن اگر آپ وقت نہیں دے سکتے وقت نہیں دے سکتے لیکن اپنی علاقے میں جم کر اس عالمی اور آلی دعوت کے آپ معلوم اور مددگار بڑھے ہیں اور شورہ کے ساتھ شورہ کے ساتھ مجھ سے ایک سا حقیق وہ نوست گشرت پل چیز ہے توھی نظر اسم دعوت تبلیغ اسم نظر نیاران ہے ایک صاحب نے بہت سارے فون کارز پہلے اب نہیں اب وہ سلسلہ ان کا بند ہو گیا جواب دینا پڑا آپ تو پہلے نہیں نکلتے تھے آپ کیوں نکلتے ہیں میں نے کہا دعوت تبلیغ کی یہ ٹرین صحیح پٹھنی پر جا رہی ہے تو میرا جواب مشہور ہو گیا ہے دعوت تبلیغ کی یہ ٹرین صحیح پٹھنی پر جا رہی تھی اب وہ یوں ہونے لگے تو ہم نے ہمارا کام تو اتنا ہے ہم تو کھاک رو گئے ہم تو کفرش بردار ہیں دوسرے نے اسی انداز کا سوال کیا میں نے جواب دیا آپ کی نگاہوں میں ہم اور عوام کی نگاہوں میں ہم علماء ہیں بس ہمارا کام ہے کہیں فتنے کے آگ لگی ہوئی ہے ہم صرف اس آگ کو بجانے کے لئے خیر سے رسوالے ہیں صرف پائم آگ شرح کسی نے کہا مفتعیو صاحب کو تو دعوتی بصیرت تھا یہ نہیں مجھ سے بہا گیا میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے میں ہر ایک سے عمر پوچھتا ہوں آپ ہیں یا اگر کسی نے فون کیا ہے میں پوچھتا ہوں بتا کھاو مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ ہاں میری یہ عادت ہے پتہ نہیں یہ عادت اچھی ہے مگر میرے ذہن میں اس کا فرعکس بھی آ جاتا ہے ایک ان لوگ انہیں مجھ سے کہا ایک نے کہا آپ کو عمر سے کیا مطلب میں نے کہا ذرا عمر سے اندازہ ہوتا نہ ہے آپ کے دودھ کے دانت ہیں اے بھی یہ اچھے دانت اصلی دانت آئے کہا نہیں بتا ہوں میں نے کہا آپ بیس بائیس سال کے عمر کے ہوں گے کیسے پتہ چلا میں نے کہا آپ کی آواز سے کہا میں اکیس سال میں نے کہا آپ کے والدین نابالک تھے جب ہم الحمدللہ دعوتوں پبلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون جمعہ دیر کالی سو پہنے پڑھا اور پھزار اعمال کا پرانا نام تھا تبلیگی نسا آپ نے نام بھی نہیں سنا اچھا ایک اور صاحب نے کہا کہ مفتی عیو صاحب کو دعوتی بصیرت نہیں میں نے کہا میرے بیٹے آپ کی عمر کیا ہے ہو آپ کو میری عمر سے کیا ہے بتا نہ ہو آپ بتائی میری عمر کیا میں نے کہا بھئی اٹھارہ بیس بائیس کے درمیں کہا اٹھارہ سال میں کہا آپ اس وقت پائدائے بھی نہیں ہوئے ہوں گے آپ کے والدین بھی نابالی ہوں گے جب مفتی عیو صاحب چوٹیز گھنڈے کے جوادار الرومیوں سے نکل آئے وہ میرے شاگرد ہیں آپ مجھ سے پوچھیں اس انداز سے وہ بہرحال حق تو یہی ہے سنجیدگی ہو میار ہو گالی گروچ نہ ہو برا بلا نہ ہو اگرام یا مسلم ہو اگرام یا علماء ہو مجموعی طور پر جو تأثر ملتا ہے اس مقصوص طبقے سے مجھے معاقی جئے گا مقصوص فرقے سے مقصوص فرقے اور پھر کا بنتا ہے بنیادی نظریات پر مقصوص فرقے سے وہ یہ ہیں جو افکان کر رہے ہیں رات کے یہ دعوت پر کار نہیں ہے جو علماء مسائل بتا رہے ہیں لوگوں کے زندگی کا رخ بتلاتے ہیں کھانکاہوں کے لائے ان سے تذکر نفوس کرتے ہیں تصنیف اور تعلیف کے حوالے سے احقاق حق ابتال باطل کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں ان کی نگاہوں میں دعوت کا کام نہیں ہے دعوت کا کام اس کا جو ویجن ہے وہ بہت ہی زیادہ ویسی ہے اور اس موقع پر تو آپ نے بھی سنا ہوگا شاید میرا اپنا سبق یاد ہو جائے جو طبقہ یہ کہے حضرت مورانہ پیر ظلفقار نقش بندی دامد برکاتوں العالیہ سے کہ آپ نے دعوت میں کبھی کوئی وقت دیا ہے جس پیر کامل کے ہاتھوں کو طوبہ کی توفیق نصیب دی جو پیر کامل یہ کہے کہ دنیا کے ہر بردی عظم ہے دنیا میں سات بردی عظم ہے لیکن چھے میں انسانی آبادی ہیں دنیا کے سات چھے بردی عظم اور ہر بردی عظم کے ہر ملک میں اور ہر ملک کے صدر یاست میں میں گیا ہوں جہاں بھی گیا ہوں دین اور دعوت کے حصے سے گیا ہوں اور وہاں دعوت واغوں کو اور فاضل دیوبند کو بلواس اور براواس تک کام کرتے ہوئی پائے یہ وہ شخص ہے سفرنامہ تورے چھوڑی سی کتاب ہے چھوڑی سفر جا کر دیکھو تور پر بھی چلے گئے ہیں اب تک ہمارے عقابل علماء کرام میں سے کوئی نہیں جا سکا پیرے کامل تو وہاں چلے گئے اس پیرے کامل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جو انگریزی میں میں ضرب لگاتے جن کی دنیا کو سونا براتے ہیں اس سے کہا جاتا آپ نے دعوت میں کبھی وقت مطابع ہے یہ جو فساد ذہن چاہے وہ تشریمہ بھی ہو اس طب قیمہ ہو یا اس طب قیمہ ہو یہ ختمات چیز اللہ مطقی عثمانی صاحب سے کراچی میں اس حوال سے انہیں کہا آج ہمارا درس آج ہمارا بیان ہے آپ اپنا درس قرآن کو بند کیجئے اللہ مطقی عثمانی جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو جن کو اس وقت ساری دنیا میں اسلامی ماہرے اقتصادیات میں پہلا نمبر ہے ان سے کہیں کہ آپ اپنا درس قرآن بند کر لیں آج ہماری بات سنیں کہ آپ نے وقت دیا ہے ایسے ہو حضرت اللہ مطقی صاحب نے خود یہ واقعی خود سنایا ہے اور حضرت پیر رفقہ نقش بن جیس جب یہ ذہن بن جائے تو یہی تو اسلاف کے مزاج سے ہٹ کر ہونا ہوا تو اسلاف کے مزاج سے جو حد گیا وہ بن واسطہ گمراہ ہو جاتا تن ہی کہا جا رہا ہے ڈیش 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 گمراہی کے راہ پر جا رہا ہے مطلب کتنا محتاط انداز یہ سنہلی حروف میں لکھے جانے والے حروف ہم کہاں سمجھ سکتے جب آپ انشاءاللہ میدان عمل میں آئیں گے تب آگ کی تعلیبی نوی کی ابتدا ہوگی تعجب ہے کہاں ہم اپنے حضرت مولانا مفتی سید صاحب پالالپوری کو تلاش کریں در سے تیرمیزی میں ایک مردہ فرمایا بیٹو جب تمہارے قدریس کا زمانہ شروع ہوگا وہ ہے تمہاری تعالیب علمین کا پہلا زمانہ اب تک تو دلہ سمجھے پڑھتے تھے اب سمجھ کر پڑھنا ہوگا دارور رحیمی میں گیا تو فارسی کی پہلی پہلا لیے صورتی ہاں آپ اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنائیں امتحان پورے ذوق اور شوق کے ساتھ دیں جن کا نام اکھا ہوا جن کا ارادہ ہے ضرور جائیں سر آنکھوں پر ماشاءاللہ کھو ہمارے لئے آپ تو ذریعیت ناج ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقے میں اس حوالے سے متحمس رہیں میں نے خود ان حضرات سے دوبہ دوبہ روبہ روبہ بات کی ہے سامنے باتیں کپی اور زور پر سید محجد ہے یہاں کوئی سید محجد ہے اس کا فوٹو بھی دیکھا فضالی عمال کا ٹائٹن لکھا ہوا ہے اندر منطقہ باہر مسئلہ نہیں ہے منطقہ پڑھ لیں یا فضالی عمال پڑھ لیں مجھے معلوم نہیں مجھے بات کہنی چاہیے تھی یا نہیں لیکن عرض کر یہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو فروعی مسئلہ ہے عمارت اور شورہ شورہ بھی ہیں عمارت بھی ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ منہج اور اسلہ کے طریقے سے ہٹنے کا یہ ہے اصل مسئلہ مجھے یاد پڑھتا ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکات عمال عالیہ یمنا نگر کے جلسے میں جوڑ میں میں خود تھا جس پر میں نے دعوت تبلیغ پر پہلی کتاب لکھی ہے نام رکھا اس کتاب کا بھٹکے ہوئے آہو کو فرسویا حرم لے چک ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسی درد دل کے داست میں نے خود جمعہ کے دل گیرہ بجے جب حضرت والا اشارہ بعید پھر دوسرا انداز تھا اشارہ قریب اس کو مانگے ہم ان کے پیشے پیشے چنینے اور یہیں سے جھوٹے پہنے بغیر اس انداز میں کہا امیٹیشن آف سٹوری اس کو کہتے ہیں نقل حقائق میں کہاں کر سکتا ہوں کہاں وہ درد دل کی بات تو سب ہوں کی آنکھوں میں آنسوں کے انداز یہ بات نہیں ہے یہ ہیں یہ ہیں عمارت سے شروع کوئی مسئلہ ہی نہیں تو فروئی مسئلہ جیسے آمین بلجہر یہ بھی ثابت ہے صرف بھی ثابت ہے دونوں ہیں افضل اور غیر افضل ہونے کا اختلاف اور کچھ نہیں یہ فرقہ بنگی نہیں اس کو بعض لوگوں نے فرقہ سے تعبیر کیا ہے یہ اگر اتنا ہی مسئلہ ہوتا کوئی بات نہیں پیتر بوئی مام تربوئی ماس تربوئی پیتر بوئی خوتا مگر یہ تو وہ بھی نہیں ہے یہاں در کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اور وہ ہے دزلیہ کے اختی لہذا اس حوالے سے ہمیں متحدث رہنا دار علم جو جو فتوہ ہوتا اس پر جمع رہنا ہے سلام اور آفیت کیا حوالے سے اللہ سے کچھ موش مان میں نے حضرت امیر صاحب سے دل واسطہ عرض کیا حالان کہ ہمارے حضرت امیر صاحب عجیب غریب بات ذہن میں آرہی ہے عجیب غریب بات ذہن میں آرہی میں اس حوالے سے بہر چند بات بھی عرض کی ہیں تو میں ان سے کہا اللہ اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وزبیت سیدنا ومولانا محمد وآل بیت سیدنا ومولانا محمد وعلا جميع ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد وَأَحْبَا بِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ وَعَلَى مَنْ طَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سَلَاةً وَسَلَامًا دائمًا بِدَوَامِك وَقَائِمًا بِقِيَامِكِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سَلَاةً وَسَلَامًا تُحَلُّ بِهِمَا الْعُقَدْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا الْعَالَةٌ وَرة ترخ malaria يَا الْعَالَةٌ وَالسَّلَامًا سَلَامًا يَا اها يَا الْعَالَةِ يَا الْعَالَةً يَإْشْبَلَ قَالُونَ امیالی داریوں کو دخور شکای نبید توی ای فینا کیچه یا اللہ کیا اللہ ، جوانہ جیزب کردی درست و درست وienst ، قرر دور ، احنا سکند آپ کے مسئلے ، قرر سے پوچھیں ، مرز ، ملک سکتا آفتار ہے کام تا داریوں کو داریوں کو گئی اگر کے لئے بسرائن سکر کردی موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نشکردے حفاظت رکھل نشکردے حفاظت خیلسات و خیلسات و حیلسات نشکردے حفاظت خلت و وردات نشکردے حفاظت درائی و رعفات نشکردے حفاظت اسمان نستاذ اجابت نعا فدق قبول و صل اللہ تعالیٰ نا خیر خلقی سجدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین لیرہ لیر نارے تکبیر نارے تکبیر